الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد الامین وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم میزان حصہ عبدالل میں پہلے بابیمانیات کا مطالع کر رہے ہیں اس میں ختم نبوت زیر بحث ہے میں نے یہ عرص کیا تھا کہ جہاں تک نبوت کا تعلق ہے اس میں اللہ تعالی نے یہ بالکل واضح کر دیا کہ یہ سراسر موحبت ربانی ہے نہ یہ انسان کے اندر کسی ملکے کا ظہور ہے اور نہ یہ مراتب کی نوعیت کی کوئی چیز ہے کہ آدمی عبادت کرے ریاضت کرے اپنے نفس کو پاک کرے تو یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے ان میں سے کسی چیز کا کوئی شائبہ بھی قرآن مجید میں یا الہامی صاحب میں نظر نہیں آتا میں نے یہ بات بھی واضح کر دی تھی کہ جس نوعیت کے کمالات کا تصور ہمارے ہم باد میں پیدا ہوا وہ بھی آپ کو قرآن مجید میں یا رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان ہونے والی روایات میں کہیں نہیں ملیں گے صحابہ اکرام تابعین سب کا دوری سے بالکل خالی ہے لیکن دوسری تیسری صدی میں آ کر جو تصورات پیدا ہوئے ان کے تحت ایک پورا نکتہ نظر مسلمانوں میں وجود پذیر ہو گیا وہ نکتہ نظر ہے جس کے حاملین کی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں یعنی وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں ان کے ہاں جو لوگ ان کمالات کے ساتھ دنیا میں رہے ان کی کیا حیثیت تھی ان کا اللہ تعالیٰ سے کیا تعلق تھا یہ سب چیزیں وہ اپنی کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں اس کے کچھ حصے میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا اس میں بہت سی چیزیں پچھلی نشست میں زہر بحث آگئی تھی اب ہم آگے بڑھتے ہیں میں نے لکھا ہے چنانچہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان کے بعض اکابر بھی آسمان پر گئے تجلیات کا نظارہ کیا اور وہاں آپ ہی کی طرح مخاطبہ الہی سے سرپراز ہوئے ہمارے ہاں میراج کی روایات ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کا مشاہدہ کرانے کے لئے ایک رویہ دکھایا قرآن مجید میں بھی اس کا کچھ حصہ مذکور ہے اور اس کی باقی تفصیلات روایتوں میں مل جاتی ہیں اس کو سامنے رکھئے اس کے بالکل بالمقابل یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان کے بعض اکابر بھی آسمان پر گئے تجلیات کا نظارہ کیا اور وہاں آپ ہی کی طرح مخاطبہ الہی سے سرپراز ہوئے صاحبِ قوت القلوب باجدید بستامی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے خود بیان کیا یہ قوت القلوب کیا ہے اس پر میں نے لکھا ہے قوت القلوب فی معاملت المحبوب علمِ تصوف کی سب سے بلند پایا کتاب غزالی نے اس کے بیسیوں صفحے اپنی کتاب احیاء و علوم الدین میں نقل کیے شیخ عبدالقادر جیلانی نے بھی فتوح الغیب میں اس سے استفادہ کیا ہے ابو طالب محمد بن علی الحارسی المکی کی تصنیف ہے مکہ میں پیدا ہوئے تین سو چھاسی ہجری میں بغداد میں وفات پائی تو یہ کوئی معمولی درجے کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس علم میں اس کی حیثیت بلکل وہی ہے جو علمِ حدیث پر صاحبِ قفایہ کی کتاب الْقفایہ فی علمِ الروایہ کی ہے اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ کُلُّنَ يَعْنُ لَيَنَ یعنی اس کے بعد جو لکھا گیا وہ سب اسی کی بنیاد پر لکھا گیا اس کے بارے میں بھی یہی بات کہی جا سکتی ہے اس میں جن بزرگ کا ذکر ہو رہا ہے وہ باجد بستامی ہے ہمارے ہم بھی لوگ ان سے واقف ہیں ان کے بارے میں یہ ایک ٹلوٹ ہے کہ ابو یزید تفور البستامی تیسری صدی ہجری کے اقابر صوفیہ میں سے یہ بھی بہت بڑے لوگوں میں شمار کیا جاتے ہیں ان کے بعض اقوال جن کو شتیات کہا جاتا ہے بہت مشہور ہیں مثلا یہ کہ سبحانی مازم شانی میں پاک ہوں میری شان کتنی بڑی ہے اور خدا کی قسم میرا علم یعنی میرا جھنڈا محمد کے علم سے بڑا ہے تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ان سے سادر ہوئیں دو سو اکسٹھ ہجری میں خوراسان کے شہر بستام میں اس دنیا سے رخصت ہوئے یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے انہوں نے خود بیان کیا اب بھی ذرا بیان سنیے ادخلنی فی الفلک الاسفل فدورنی فی الملکوت السفلی فعرانی الاردین وما تختہا الاثرہ ثم ادخلنی فی الفلک الالوی فتوف بی فی السماوات وعرانی ما فیہ من الجنان اللہ تعالی مجھے فلک اسفل میں لے گئے اور ملکوت سفلی کی سیر کرائی یعنی جو نیچے کا ملکوت ہے نیچے کی بادشاہی ہے خداوند کی اس کی سیر کرائی اس طرح مجھے ساری زمینیں اور پاتال تک دکھائی پھر فلک الوی میں لے گئے اور مجھے سارے آسمان اور ان میں بہشت کے باغوں سے لے کر عرش بنی تک جو کچھ ہے وہ سب دکھایا اس کے بعد مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا مانگو جو کچھ تم نے دیکھا ہے میں تمہیں دوں گا یہ انہوں نے اپنی میراج کا واقعہ بیان کیا ہے صوفیہ کے احوال پر بڑی مشہور کتاب ہے شیخ خطار کی تذکرات الالیہ اس میں اس میراج کی باقی تفصیلات بھی بیان ہوئی ہیں کوئی شخص اگر چاہے تو اس کو وہاں بھی دیکھ سکتا ہے ان کا عقیدہ ہے یعنی اس نکتہ نظر کے عقابر کا عقیدہ ہے کہ انسان کامل کی حیثیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہر زمانے میں ان کے عقابر کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں یہ چونکہ جو تنزلات بیان کیا جاتے ہیں اس میں ایک مقام ایسا ہے جس کو حقیقت محمدیہ کہا جاتا ہے تو حقیقت محمدیہ تو ایک جامع شخص کا نام ہے لیکن شخصیتوں میں اس کا ظہور مختلف لوگوں کی صورت میں ہوتا ہے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی وہ سمجھتے ہیں کہ مختلف ناموں سے یہ حقیقت محمدیہ ہی ظاہر ہوئی اور محمد الرسول اللہ کی صورت میں بھی اسی کا ظہور ہوا اور آپ کے بعد بھی یہ ظاہر ہوتی رہتی ہے تو یہ ایک اور عقیدہ ہے جو وحدت الوجود کے تنزلات سے پیدا ہوا ہے اس میں کیونکہ ایک مرتبے پر آ کر ایسی صورت پیدا ہوتی ہے کہ جس کے لیے ان حضارات کے ہاں یہی تعبیر اختیار کر لی گئی ہے حقیقت محمدیہ کی تو عبدالکریم الجیلین لکھا ہے یہ عبدالکریم قطب الدین الجیلین ہیں جلین القدر صوفی ہیں الانسان القامل فی معرفت الاخر والاوائل ان کی مشہور تصنیف ہے بغداد میں پیدا ہوئے آٹھ سو بتیس جری میں وفات پائی یہ لکھتے ہیں کہ ان الانسان القامل هو القطب اللذی تدور لہے افلاق الوجود من اولہی الى آخرے وہو واحد منذ کان الوجود الى عبدالعابدین سم له تنون فی ملابس ویظہر فی کنائس فيسم بهی بے اعتبار لباس ولا يسم بهی بے اعتبار لباس آخر فاسمه الاسلی اللذی هو له محمد وکنیت هو ابو القاسم ووصفه عبداللہ و لکبه شمس الدین سم له بے اعتبار ملابس آخرہ آسامی ولہو فی کل زمان اسم ما یلی کو بے لباسه فی ذالک الزمان فقد اجتمت بهی صلی اللہ علیہ وسلم وہو فی سورة الشیخی شرف الدین اسمائیل الجبرتی وکنت عالم انہو النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکنت عالم انہو الشیخ اب یہ سن لیجی انسان کامل وہ مدار ہے یہ خاص تصور ہے کہ جس وقت وہ وحدت تیونات میں اس مقام تک آتی ہے کہ جہاں اس کا ظہور انسان کامل کی صورت میں ہوتا ہے تو اب وہ انسان کامل ہے کیا یعنی کیا وہ کوئی شخص ہے انسان کامل وہ مدار ہے جس پر اول سے آخر تک وجود کے سارے افلاق گردش کرتے ہیں اور جب وجود کی پدا ہوئی یعنی وجود بینگ جب وجود کی پدا ہوئی اس وقت سے لے کر عبدالعباد تک وہ ایک ہی ہے یعنی وہ تعدد میں نہیں جاتا وہ ایک ہی ہے اپنی اصل کے لحاظ سے ایک ہی شخصیت ہے پھر اس کی گونہ گونہ صورتیں ہیں اور وہ یہود و نصارہ کی عبادت گاؤں میں بھی ظاہر ہوتا ہے چنانچہ اس کی ایک صورت کے لحاظ سے اس کا ایک نام رکھا جاتا ہے جبکہ دوسری صورت کے لحاظ سے اس کا وہ نام نہیں رکھا جاتا یعنی ایک ویدت ہے ایک شخصیت ہے جس کا ظہور مختلف شخصیتوں میں ہوتا رہتا ہے تو ظاہر ہے کہ جب مختلف شخصیتوں میں ظہور ہوگا تو نام بھی مختلف ہو جائیں گے اس کا اصلی نام محمد ہے حقیقت محمدیہ ہے تو اس کا اصلی نام محمد ہے اس کی کنیت ابو القاسم وصف عبداللہ اور لقب شمس الدین ہے پھر دوسری صورتوں کے لحاظ سے اس کے دوسرے نام ہیں اور ہر زمانے میں جو صورت وہ اختیار کرتا ہے اس کے لحاظ سے اس کا ایک نام ہوتا ہے یعنی ایک ہی شخصیت ہے جو مختلف اشخاص میں نمودار ہوتی رہتی ہے یہ شخصیت کا لفظ بھی بحث میں تفہیم کے لئے استعمال کر رہا ہوں تو وہ مختلف اشخاص پر نمودار ہوتی رہتی ہے اور ظاہر ہے کہ جب وہ نمودار ہوتی ہے تو نئے نام سے اصلی نام محمد ہے میں نے اسے اب وہ کہتے ہیں میں نے اسے اپنے شیخ شرف الدین اسماعیل اور جبرتی کی صورت میں اس سوال کے جواب میں بات کہی گئی ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام جب آئیں گے تو کیا یہ ختم نبوت کے خلاف نہیں ہوگا یعنی یہ بات کیونکہ عام طور پر مسلمانوں میں مانی جاتی ہے کہ اللہ کے وہ نبی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے جنہوں نے آپ کی بشارت دی جو بنی اسرائیل کے لئے اللہ کے رسول تھے وہ نبی اور رسول سیدنا مسیح قیامت سے پہلے پھر آئیں گے یہ عام طور پر مانا جاتا ہے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو وہ بھی تو نبی ہیں تو پھر یہ کیسے مانا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبین ہے پھر تو نبیوں کا سلسلہ ان پر ختم ہوگا اب اس کا کوئی بھی جواب دیا جا سکتا ہے یعنی جیسے کہ عام طور پر جواب دیا جاتا ہے کہ وہ نبی کی حیثیت سے آئیں گے ہی نہیں یہ بھی ایک جواب ہو سکتا تھا انہوں نے جواب دیا ہے اس کو اسی بات سے متعلق کر لیجے یعنی جب یہ سوال کیا گیا تو اس سوال کے جواب میں اگر آپ کہتے ہیں کہ اس میں کیا تردد ہے جو نبوت ختم ہوئی ہے وہ تو نبوت تشریح ہے تو اگر حضرت مسیح آئیں یا کوئی اور بھی آ جائیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے نبوت اور اس کے مقامات ختم نہیں ہوئے تو اس سیاق میں یا اس سوال کے جواب میں اگر اس کو مان لیا جائے تو پھر بھی مدہ میں فرق کیا واقع ہوا یعنی انہوں نے ایک اصول بیان کر دیا ہے قائدہ بیان کر دیا ہے کہ نبوت جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ ختم ہو گئی وہ نبوت تشریح ہے تو اس سے گویا نبوت کی دو قسمیں ہو گئیں اور یہ خیال نہ کیجئے گا کہ یہ کوئی معمولی قسم ہے سیدنا مسیح علیہ السلام بھی کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے وہ بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شریعتی کے پیرہ تھے لیکن وہ جلیل القدر نبی اور جلیل القدر رسول ہیں یعنی ان کی کوئی معمولی حیثیت نہیں ہے یہ ایسا نہیں کہ یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے جو کہہ دی جائی ہے شیخ احمد سرہندی لکھتے ہیں بائد دانست کے منصب نبوت ختم بر خاتم الرسول شدیست علیہ وعلا علیہ السلامات و تسلیمات اما از کمالاتیا منصب و طریق طبیعت مطابعان اورہ نصیب کامل است یہ مکتوبات میں سے ہے جاننا چاہیے کہ منصب نبوت جاننا چاہیے کہ منصب نبوت بے شک خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا منصب نبوت لیکن اس منصب کے کمالات یہ کمالات ہی ہیں جو پیچھے ہم دیکھ رہے ہیں یعنی کمالات کیا بیان ہوئے ہیں کہ یہ حضرات وہیں سے لے لیتے ہیں جہاں سے پیغمبر لیتے ہیں ان کی طرف بھی اسی طرح سے جبریل امین آتے ہیں یہ اسی طرح سے اللہ کی ہدایت پاتے ہیں ان کو بھی اسی طرح سے حق کا میار سمجھا جانا چاہیے اس لیے کہ حق وہی ہوتا ہے جو یہ بیان کرتے ہیں یہ حق کے تابع نہیں اس کے مطبوع ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں جتنی ہیں یہ سب کی سب پیچھے بیان ہو چکی ہیں اور وہ کمالات بھی کہ میراج ہوئی ہے آسمانوں پر لے جایا گیا زمین دکھائی گئی زمین کی پاتال دکھائی گئی عرش دکھایا گیا جنت دکھائی گئی اور پھر آخر میں یہ پوچھا گیا کہ کیا مانگتے ہو یعنی ان میں سے جو چیز بھی چاہتے ہو وہ ہم دے دیں گے یہ سب کمالات وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پیروں کو آپ کے پیروں ہی کی حصیت سے اب بھی پورے حاصل ہو سکتے ہیں یعنی کمالات جو ہیں وہ اب بھی اسی طرح حاصل کیا جا سکتے ہیں اس میں تصور کیا کارفرما ہے کہ یہ مراتب ہیں کمالات ہیں جن کے مجموعے کا نام نبوت ہے لیکن پھر وہ منصب بھی دیا جاتا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ منصب اب کسی کو نہیں دیا جائے گا اس کے بعد یعنی یہاں تک مات کیا یہاں تک پہنچ گئے اس کے بعد وہ آگے بڑھتے ہیں اور حریم نبوت میں یہ نقب لگانے کے بعد یزدان بکمن داور احمد مردانہ کا نعرہ مستانہ لگاتے ہوئے لا مقاں کی پہنائیوں میں داخل ہو جاتے ہیں یعنی یہ تو ابھی تک نبوت کے کمالات تھے اب مزید دیکھئے اس وقت ان کے علم و تصرف کا عالم کیا ہوتا ہے کشیری لکھتے ہیں یہ بھی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے ابو القاسم عبدالکریم بن حوازن القشیری اکابر صوفیہ میں سے ہیں 376 ہجری میں نیشہ پر کے قصب استوا میں پیدا ہوئے اور رسالہ القشیریہ ان کی مشہور تصنیف ہے 465 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہوئے وہ لکھتے ہیں یہ کتاب ہے ان کی ترتیب السلوک اس راہ کے سالک کو یہ سارا عالم یعنی یہ پوری کائنات اس کے اپنے ہی نور سے روشن دکھائی دیتا ہے یہاں تک کہ اس کی کوئی چیز اس کی نگاہوں سے چھپی نہیں رہتی وہ آسمان سے زمین تک یہ ساری کائنات اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے ہاں مگر دل کی آنکھوں کے سامنے یعنی یہ جو آنکھیں ہیں یہ آنکھیں نہیں دیکھتی اس کے باطن کی آنکھیں دیکھتی ہیں اور یہ پورا عالم اس کے علم و تصرف میں ہوتا ہے آل انسان القامل میں ہے اس کتاب کا پیچھے تعرف ہو چکا ان افراد و اکتاب میں سے یعنی جو ان کے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو کتب کہتے ہیں ان افراد و اکتاب میں سے ہر ایک کو اس پوری مملکت وجود میں تصرف حاصل ہوتا ہے یہ جس کو آپ بینگ سے تعبیر کرتے ہیں یہ پوری مملکت وجود یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گوشہ کوئی چیز جس پر آپ وجود کا اطلاق کر سکیں وہ ان کے تصرف سے خالی نہیں ہوتا ان افراد و اکتاب میں سے ہر ایک کو اس پوری مملکت وجود میں تصرف حاصل ہوتا ہے پرندوں کی بولیاں تو کیا رات اور دن میں جو کھٹکا بھی ہوتا ہے وہ اس سے واقف ہوتے ہیں یعنی اب اس میں اور اللہ تعالیٰ کے علم میں آپ خود فیصلہ کر لیجئے کیا فرق باقی رہتا ہے شبلی نے کہا ہے اگر کوئی کالی چونٹی بھی اندھیری رات میں کسی سخت پتھر پر چلتی اور میں اس کی آواز نہ سنتا تو بے شک میں یہی کہتا کہ مجھے فریب دیا گیا یا میں دھوکے میں رہا ہوں یعنی یہ ان کے علم اور تصرف کا عالم ہوتا ہے ایک چونٹی کالی چونٹی اندھیری رات میں یہ کیوں کہا ہے کالی چونٹی اندھیری رات میں اس لیے کہ پاس کھڑے ہوئے کوئی نظر نہیں آتی کالی چونٹی اندھیری رات میں کسی سخت پتھر پر چلتی تو اب صرف یہ نہیں کہ نظر آتی نہیں اس کے چلنے کی آواز بھی مجھے سنائی دینی چاہیے ورنہ میں یہ سمجھوں گا کہ جو مقام مجھے دیا گیا ہے اس میں میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے ابن عربی نے لکھا ہے یہ فتوحات میں ہے ان کے علم کی شان یہ ہوتی ہے کہ ان میں سے اگر کوئی شخص اگر کسی شخص کا نقش قدم بھی دیکھ لے ان کے علم کی شان یہ ہوتی ہے ان کے علم کی شان یہ ہوتی ہے کہ ان میں سے کوئی اگر کسی شخص کا نقش قدم بھی دیکھ لے تو کیا ہوتا ہے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ اہل جہنم میں سے ہے یا اہل جنت میں سے یعنی نقش قدم بھی نظر آ جائے تو مستقبل کیا ہے اللہ کے پیغمبر تو یہی کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے کہ نہیں جانتے کہ ہمارے ساتھ بھی کیا ہوگا لیکن وہ جان لیتے ہیں کہ کون اہل جنت میں سے ہے کون اہل جہنم میں سے ہے وہ کہتے ہیں یعنی یہی ابن عربی یہ مواقع نجوم کی عبارت ہے حَتَّى يَحْتِفَ بِقْ وَأَنْتَى لَا تَرَاهُ وَيَمْشِيَ الْمَا وَفِ الْحَوَى وَيَسِيرُكَ الْحَيُولَى قَابِلْ لِلْتَشْكِيلِ وَسْوَرْكَ الْعَالَمِ الرُّوحَانِي یہاں تک کہ تم اس کی آواز سنتے ہو لیکن وہ تمہیں دکھائی نہیں دیتا اور وہ پانی پر چلتا اور ہوا میں اڑتا ہے اور ہیولا کی طرح ہر شکل اختیار کر لینے اور ہر صورت بدل لینے کے قابل ہو جاتا ہے جس طرح عالم روحانی کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ مثال کے طور پر جبریل علیہ السلام دہیہ کی صورت میں بھی آتے تھے یہ روایتوں میں نا کہ ایک صحابی کی صورت دہیہ کی صورت میں آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ اس طرح بھی آئے کہ سارا افق ان سے بھرا ہوا تھا تجللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت صد الافاق سارا افق انہوں نے بھر دیا تھا اور اس موقع کے اوپر والہ ست و میع جناح آپ نے دیکھا کہ ان کے چھے سو بازو ہے یعنی اس طرح سے گویا آواز سنتے ہو وہ دکھائی نہیں دیتا وہ پانی پر چلتا ہے یعنی یہ اپنے اکابر کے کمالات ہیں جو بیان ہو رہے ہیں چنانچہ خدا کی بادشاہی میں وہ اس شان سے اس کے شریک ہو جاتے ہیں کہ خامہ تقدیر کو تقدیر کے کلم کو لوہ محفوظ پر لکھتے ہوئے ہر لحظہ دیکھتے دل کے خیالات کو جانتے اس عالم کو صبح و شام تھامتے سنبھالتے اور عالم عمر میں ذات خداوندی کا عمر لاتے ہیں یعنی یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے قرآن مجید میں ہے نا اللہ علیہ الخلق والعمر تو خلق تو خیر اللہ تعالیٰ نے کر دی لیکن جہاں تک عمر کا معاملہ ہے تو اس میں دیکھئے کہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوہ محفوظ پر کیا لکھا جا رہا ہے اور یہ ہر لحظہ لوہ محفوظ سامنے ہوتی ہے دل کے خیالات چھپے ہوئے نہیں ہوتے قرآن میں آیا ہے کہ فرشتے بھی ہمارے عامال لکھتے ہیں دل کی حالت کو اللہ ہی جانتا ہے سورہ کعف میں ہے لیکن یہ جانتے ہیں اس عالم کو صبح و شام تھامتے سنبھالتے گویا یہ پوری دنیا ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور عالم عمر میں ذات خداوندی کا عالی بن جاتے ہیں ابن عربی لکھتے ہیں من السوفیت من اللہ یزالو آکفن علی اللہ صوفیوں میں سے وہ بھی ہیں جن کی نگاہیں ہمیشہ لوہ محفوظ ہی پر لگی ہوتی ہیں وہ فرماتے ہیں عارف در حقیقت وہی ہے جو تجھ سے کچھ سنے بغیر تیرے دل کی بات تجھے بتا دے یعنی یہ عارف جس کو کہا جاتا ہے تو عارف ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ دل کے عوال پر آگاہ ہو قرآن مجید جگہ جگہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی ہے جو علیمم بذاتی صدور ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے عارفین کو بھی یہی مقام حاصل ہوتا ہے اپنے مردان غیب میں سے اعتاد کے بارے میں انہوں لکھا ہے ایک مردان غیب کی اسطلاح ہے یعنی وہ لوگ کے جو نظر نہیں آتے اور وہ انہی کے قبیلے کے لوگ ہیں ان کو مختلف مقامات اور مختلف کمالات حاصل ہیں اور اس عالم کا نظم ان کے سپرد کیا گیا ہے اس کی میں نے کچھ وضاحت کی ہے صوفیہ کا عقیدہ ہے کہ زمین پر اللہ کے خاص بندوں کی ایک جماعت ہمیشہ موجود رہتی ہے جو اس عالم کا سب کام جاری رکھتے ہیں یعنی عام خیال تو یہی ہے نا جو قرآن مجید سے سامنے آتا ہے کہ اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم پر عالم کا نظم دیکھ رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے خاص بندوں کی ایک جماعت ہمیشہ موجود رہتی ہے جو اس عالم کا سب کام جاری رکھتے ہیں زمین و آسمان کی ہر چیز ان کی مرضی کے تابع اور روز و شب کا یہ سلسلہ ان کے احکام کا پابند ہوتا ہے یعنی وہاں تو یہ ہے کہ فرشتے اللہ کا حکم اور اللہ کی مرضی نافذ کرتے ہیں یہاں یہ ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز ان کی مرضی کے تابع اور روز و شب کا یہ سلسلہ ان کے احکام کا پابند ہوتا ہے اللہ کے یہ بندے چونکہ اس حیثیت سے عام لوگوں کی نگاہوں سے اوجل ہوتے ہیں اس وجہ سے انہیں مردان غیب اولیاء مکتوم یا رجال الغیب کہتے ہیں یعنی اس وجہ سے ان کے یہ نام رکھے گئے ہیں قطب ان کا امام ہوتا ہے اسے قطب الارشاد غوث اور قائم الزمان بھی کہا جاتا ہے یعنی یہ جو غوث قطب الارشاد اور اس طرح کی اسطلاحات ہم سنتے ہیں یہ اصل میں اس غیبی عالم کی اسطلاحات ہیں اس کے ماتحت دو وزیر ہوتے ہیں جو امام کہلاتے ہیں ان کے بعد اوتاعت کا منصب ہے جو بعض کے نزدیک چار اور بعض کے نزدیک ساتھ ہیں ابن عربی کا بیان ہے کہ ان میں سے ایک کے ساتھ جس کا نام ابن جادون تھا شہر فاس میں ان کی ملاقات بھی ہوئی خود ابن عربی کا دعویٰ ہے کہ وہ قطب کے مقام پر فائز تھے یعنی یہ تو بہت نیچے کے لوگ ہیں اتاد ہندوستان کے صوفیہ میں سے شیخ احمد سرہندی بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں قطب الارشاد کا خلط اتا ہوا ابن عربی کے نزدیک سب سے آخری درجہ یعنی یہ جو درجات ہیں یا مراتب ہیں ان میں سب سے آخری درجہ ختم کا ہے فتوحات میں اگر آپ اس کا خطبہ پڑھیں جس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ ان کا ایک مقاشفہ ہے جس میں وہ رسول اللہ کے دربار میں جاتے ہیں اور وہاں ان کے دائیں طرف عبو بکر ہیں بائیں طرف عمر کھڑے ہیں اور سامنے کون ہے سامنے ختم ہے وہاں ختم سے مراد ہے سیدنا مسیح علیہ السلام اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ان کے بل کو پیچھے بیٹھا ہوں اور وہاں سے انہیں محمد الرسول اللہ کا ممبر دیا جاتا ہے کہ وہ خطاب فرمائے تو اس سے خطاب شروع ہوتی ہے ابن عربی کے نزدیک سب سے آخری درجہ ختم کا ہے جس پر اولیاء امت کے یہ سب مناسب ختم ہو جاتے ہیں یعنی جتنے یہ مراتب بیان ہوئے ہیں ان کا آخری مرتبہ ختم الاولیاء کا ہے وہ اپنے لیے اس منصب کا دعویٰ بھی کرتے ہیں عبدال نقبہ نجبہ وغیرہ کے مناسب ان کے نیچے ہیں یعنی یہ ایک پوری دنیا ہے جس میں یہ سب چیزیں بیان ہوتی ہیں اس باپ کی تفصیلات یہ میں نے خلاصہ کر دیا ہے اس باپ کی تفصیلات کو اس شخص اگر چاہے تو ابن عربی کی فتوحات مکیا ابو طالب مکی کی کوت القلوب علی حجویری کی کشف البہجوب اور الجیلی کی الانسان القامل میں دیکھ لے سکتا ہے تو یہ اعتاد کا جو مرتبہ ہے اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں فتوحات مکیا میں لکھتے ہیں کہ الباہد منہم یافظ اللہ به المشرق وولایتہو فی والآخر المغرب والآخر الجنوب والآخر الشمال والتقسیم من القابہ ان میں سے ایک کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مشرق کی حفاظت کرتے ہیں یا اعتاد ہیں اور اس کی ریاست اسی میں ہے دوسرے تین مغرب جنوب اور شمال کی حفاظت پر معمور ہیں سمتوں کا یہ تایون بیت اللہ سے ہوتا ہے یہی وہ اشخاص ہیں جنہیں ارشاد خداوندی علم نجل اللردہ مہادہ والجبال آتادہ کی بنا پر کبھی جبال یعنی پہاڑ بھی کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پہاڑی ہیں جو زمین کو جب پڑھنے سے روکتے ہیں ان اشخاص کا معاملہ بھی یہی ہے یہ زمین کے پہاڑوں ہی کی طرح اس عالم کو تھامے رہتے ہیں گویا اس عالم کو اس کائنات کا پروردگار نہیں اس کا بنایا ہوا قانون نہیں بلکہ یہ تھامے ہوئے ہوتے ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی اپنے بارے میں لکھتے ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی بڑے غیر معمولی شخصیت ہیں ہمارے ہاں علم میں بھی ان کا بڑا مرتبہ اور بہت مقام ہے احمد بن عبد الرحیم شاہ ولی اللہ فاروقی دہلوی حجت اللہ البالغہ تفیمات الالہیہ ازالت الخفاء اور الانصاف کے مصنف جلیل القدر صوفی مفقر عالم گیارہ سو چودہ ہجری میں پیدا ہوئے گیارہ سو چھتر میں دہلی میں وفات پائی اپنے بارے میں لکھ رہے ہیں رائیتونی فی المنام قائم الزمان میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے قائم الزمان کا منصب دیا گیا ہے مجھے قائم الزمان کے منصب پر فائز کیا گیا ہے رائیتونی فی المنام قائم الزمان آنی بذالک یہ فیوز الحرمین میں ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے قائم الزمان کے منصب پر فائز کیا گیا ہے اس سے میری مراد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے نظام خیر میں سے کسی چیز کا ارادہ کریں گے تو اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے آلہ اکار مجھے بنائیں گے یعنی میرے ذریعے سے اس کا نفاظ ہوگا یہی مقام ہے جس پر پہنچنے کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ معاشر انبیاء اتویتم اللقب و اتینا مالمتو تو اے جماعت انبیاء تمہیں صرف نبی کا لقب دیا گیا اور ہمیں وہ کچھ دیا گیا جس سے تم محروم ہی رہے تو یہ تصویر ہے ان کمالات کی ان مقامات کی ان مراتب کی جن کا یہ حضرات اپنے اکابر کے لیے دعویٰ کرتے ہیں میں نے یہ ارز کیا تھا کہ جس پسمنظر میں یہ فکر پیدا ہوا اس میں ایک جانب فلسفیانہ مباعث تھے اور اس میں جو بڑے فلسفی اور ان کے نتائج فکر ہیں وہ مسلمانوں کے ہاں سامنے آ چکے تھے یونان کے فلسفی بھی اور خاص طور پر فلاتنس یا نو افلاتونی فلسفے کے بڑے بڑے لوگ یہ چیزیں بھی سامنے آ چکی تھی ان علوم سے بھی لوگ بہرہ یاب ہو گئے تھے نفسی علوم سے کہ جن کی بنیاد پر بہت بڑی بڑے کرامات دکھائی جا سکتی تھی نفسی علوم یعنی اصلاً وہ کوئی کرامات یا موجزے نہیں بلکہ ان نفسی علوم میں مہارت کا اظہار تھا جس طرح اس وقت دنیا مادی علوم میں اپنی مہارت کا اور اپنی اجادات کا اظہار کر رہی ہے یہ چیز بھی شامل ہو گئی تھی اور اس کے ساتھ جو اس وقت کی ایک سیاسی اور معاشرتی فضاء تھی وہ بھی یہ تقاضہ کر رہی تھی کہ اس طرح کا فکر پیدا ہو تو پیغمبر کے کمالات کیا ہوتے ہیں پیغمبر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ متعلق ہوتا ہے اس کی پوری تصویر میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں وہ بلکل ایک دوسری دنیا ہے اس میں جو مراتب پیغمبروں کی پیروی کرنے والوں کو ملتے ہیں وہ بھی بیان ہو چکے صدیقین شہداء صالحین کون ہیں یہ بلکل ایک الگ دنیا ہے ایک متوازی دنیا تو اس دنیا میں کیا ہوتا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا یہی دنیا ہے پھر ہمارے ہاں لوگوں کے اندر یہ چیز پیدا کی کہ آگے بڑھ کر پھر نبوت کے منصب پر فائز ہونے یہ کا دعویٰ کیوں نہ کر دیا جائے اور دوسری جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ان چیزوں کو نمائع کرنے کا ذوق پیدا کیا جو آپ کو کرنے اول میں جو آپ کو تابعین کے ہاں جو آپ کو صحابہ کے ہاں جو آپ کو قرآن مجید میں جو آپ کو حدیث کے ذخیرے میں نظر ہی نہیں آتی مثلا یہ کہ نور بشر کی بحث یعنی رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر آپ کرنے اول میں چلے جائے تو یہ کوئی بحث ہی نہیں ہے یعنی انسانوں میں سے پیغمبر منتقب کیے جاتے ہیں رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانی تھے اللہ تعالی نے آپ کو بھی یہ منصب دیا آپ آخری نبوت کا پیغام لے کے آئے آپ کے جو فضائل ہیں میں وہ روایت سنا چکا ہوں کہ وہ کیا ہیں یعنی پیغمبروں کے فضائل کی نوعیت کیا ہوتی ہے وہ یہ کمالات ہیں ہی نہیں ہیں جتنے بھی ہیں تو نور بشر کی بحث بھی اسی کے نتیجے میں پیدا ہوئی رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم مختار قل ہیں اب اس پر شرائط حدود آئیت کیے جاتے ہیں کہ یہ اختیار ذاتی نہیں ہے یہ عطائی اختیار ہے اس کے حدود یہ ہے اسی طریقے سے علم غیب وغیرہ کی بحثیں تو یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب ان لوگوں کا یہ معاملہ ہے تو اس کا یہ اثر پڑے گا لازمی پڑے گا کہ پھر وہ ہستی جس کو ہم آخری پیغمبر کہتے ہیں اس کے ہاں تو اس سے بھی آگے کچھ چیزیں ہونی چاہیے تو ایک طرف خود رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا پیغمبروں کے بارے میں وہ مباعث پیدا ہوئے جن کا کوئی ادنا تاثر بھی آپ کو قرآن مجید میں یا صحیح روایتوں میں نہیں ملتا اور دوسری جانب بعض لوگوں کو یہ حوصلہ ہوا کہ وہ اسی پس منظر میں یہ سب باتیں تو کہی جا رہی ہیں اپنے بارے میں بھی آگے بڑھ کر یہ کہہ دیں کہ ہم ایسے باکمال ہیں اور کمالات میں اس جگہ پہنچے ہیں کہ ہم بھی اس منصب پر فائز کر دیے گئے اب دو چار الہام کسی فرشتے نے آکے کوئی دو باتیں آپ کے کان میں فونک دیں اس کے بعد آپ نے دعویٰ کر ڈالا کہ میں بھی اللہ کا پیغمبر ہوں اور پھر یہ بحث بھی کہ یہ نبوت تشریح نہیں ہے یہ تو اصل میں اسی طرح کی ہے کہ گویا ایک زلی اور بروزی نوعیت کا مقام ہے جو مجھے حاصل ہو گیا ہے تو اس پس منظر میں یہ چیز پیدا ہوئی ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے میرے نزدیک یہ ساری کی ساری دنیا ہی قرآن مجید کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے لیے اور صحابہ و تابعین کے دور کے لیے ایک اجنبی دنیا ہے اس دنیا میں ایک ہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ کسی شخص کو اپنی ینایت سے اس منصب پر فائز کریں اور اس میں جو فضیلتیں دی جاتی ہیں اس میں سے سب سے بڑی چیز مخاطبہ الہی ہے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی معیت کا ظہور کرتے ہیں اور وہ منصب کے لحاظ سے اور مشن کے لحاظ سے کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں وہاں آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گے اکول و قولی حازہ و استغفر اللہ لی بلکم و رسائر المسلمی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں سوالوں کے لئے حاضر بہت شکریہ غامدی صاحب آپ کے وقت کا سوالات کا آغاز کرتے ہیں اب جب پہلا سوال تو میرا یہ ہے آپ سے ابھی جو ہم پڑھ رہے تھے آپ نے بیان کیا صوفیاء کے نظریات جس کو آپ متوازی دین سے تعبیر کرتے ہیں اس پر ایک بہت بنیادی تنقید جو ہر وقت سامنے آتی ہے جب بھی آپ یہ حوالے دیتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان حوالوں سے کوئی مفر نہیں ہے صوفیاء نے یہ باتیں لکھی ہیں لیکن تصوف کی ایک پوری روایت ہے وہ لوگ جب یہ بات کر رہے ہیں تو ایک پس منظر میں کر رہے ہیں وہ اللہ ہی کو مانتے ہیں رسول اللہ ہی کو مانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شریعت آپ ہی کی پیروی کی جائے گی اس کے بعد بعض بزرگوں کو کوئی کشف ہو جاتا ہے کوئی الہام ہو جاتا ہے کوئی ان کی طبیعت کے اندر نئی نئی چیزیں دریافت ہو جاتی ہیں تو ہم ان چیزوں کو بجائے نمائع کر کے مسلمانوں کے سامنے لانے کے یہ بڑی ہستیاں ہیں اس طرح کی ان کی ان چیزوں کو اگنور کیا جائے اور باقی جو انہوں نے پوزیٹف دین کی تعلیمات دی ہیں انہی کو کیوں نہ فروغ دیا جائے یعنی ان کی کوئی توجیح کوئی تعبیر کرنے میں کیوں دلچسپی نہیں ہوتی ان کو لوگوں کے سامنے پیش کیوں کیا جاتا ہے مجھے تو ان کو پیش کرنے سے بھی کوئی دلچسپی نہیں میرا تو مسئلہ یہ ہے کہ مجھے مسلمان ابھی یہ بیان کرنا تھا ختم نبوت کا صحیح مفہوم کیا ہے دین کو واضح کرنا وہ میری ذمہ داری ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ وہ دین جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا کو ملا ہے وہ ہے کیا اب اس میں ایک پورا تصور دیا گیا ہے کہ نبوت ختم ہوئی ہے یہ بتایا گیا ہے کہ نبوت ختم ہونے کا مطلب کیا ہے یعنی رسال اکباب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح فرمایا ہے کہ نبوت ختم ہونے کا مطلب ہے یہ جو تصور ہے اس تصور کے مجھے وضاحت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے جب میں اس کی وضاحت کروں گا تو اس کے مقابل میں ایک پوری دنیا موجود ہے وہ یا دنیا مجھے قبول کرنی ہے یا یہ بتانا ہے کہ اس دنیا کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس وقت بھی مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ میں ان بزرگوں کے بارے میں کوئی تفسرہ کروں میں ان پر کوئی حکم لگاؤں میں ان کے کفر و ایمان کا کوئی فیصلہ کروں ان میں سے کوئی چیز بھی میری دلچسپی کا موضوع نہیں ہے میری دلچسپی کا موضوع اس کے بالکل برخلاف یہ ہے کہ وہ دین جو محمد الرسول اللہ نے دیا ہے اس کے حقائق واضح ہے تو ابھی بھی آپ دیکھئے کہ میں نے یہ بتایا ہے کہ اگر آپ اس راستے کو اختیار کریں گے تو اس کی منزل کیا ہے یعنی یہ راستہ جب بھی اختیار کیا جائے گا تو پھر ایک نئی دنیا وجود میں آئے گی دین کے مقاصد اور ہو جائیں گے اس میں مراتب کی تقسیم اور ہو جائے گی تو مجھے تو اللہ کے دین کو واضح کرنا ہے اب اس دین میں کھڑے ہو کر اگر اس کے بالکل متوازی تصورات پیش کیا جائیں گے تو میں ان کو کہاں چھپا کے رکھوں بتانا ہوگا تو آپ بتا دیجئے کہ میری زبان سے کبھی کوئی سخت لفظ نکلا ہو میں نے کبھی ان بزرگوں کی شان میں کوئی بری بات کہی ہو بس یہ سب سامنے رکھ دیا اور بتا دیا ہے کہ یہ ہے لیکن یہ بالکل ایک دوسری دنیا ہے یعنی اس دنیا کا اس دنیا سے کیا تعلق ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے لئے واضح ہوتی ہے مجھے یہ بتانا ہے یہ میری ذمہ داری ہے آجا آم صاحب اس سے جو لوگوں کا ایک اور اعتراضی ہے مثلا آپ نے ابن عربی کی بھی ایک بات کا حوالہ دیا اس میں جو ہمارے علماء ہیں وہ صوفیاء کی ان چیزوں کی ایک توجیہ کرتے ہیں مثلا ابن عربی نے خود کبھی نبی ہونے کا ان الفاظ میں دعویٰ نہیں کیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی بنا کے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں ان کو خواب بھی آتے ہیں اس میں اللہ کا ایک کرک کی کچھ تمثیلیں ہیں وہ بیان بھی کر دیتے ہیں بساوقات یہ جو عبارت تھی اس میں آگے سیدنا مسیح کا بھی ذکر ہے تو یہ پوری بات صوفیاء کی اس دوسرے پسپنظر میں بیان کرنے میں مانے کیا ہے تو وہ پسپنظر کیا ہے یعنی میں کیا بیان کروں یعنی یہ بتاؤں گا نا میں کہ ان کو میراج بھی ہوتا ہے یہ آسمان پر بھی جاتے ہیں یہ وہیں سے لیتے ہیں جہاں سے پیغمبر لیتے ہیں تو بھئی پھر یہ کیا چیز ہے یہ آپ کو بتانی پڑے گی نا مجھے یعنی یہ دنیا ہے جس کی کیا میں پیروی کروں گا یا اس کے مقابل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی کروں گا دونوں میں سے ایک ہی چیز ہوگی یہ سب کچھ جاننے کے بعد میرے اندر یہ چیز کیوں نہ پیدا ہو کہ میں بھی اس دنیا میں جاؤں میں بھی اسی طرح سے آسمانوں پر جا کے سہر کروں میں بھی اسی طرح سے ان چلوں اور مراقبوں سے گزروں اور میرا پسپنظر یہی ہے یعنی میں اس دنیا کو دیکھ چکا ہوں تو میں بھی یہی چاہوں گا نا یہ چیز ایک مقصد آپ کو دیتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بالکل متوازی مقصد متوازی غائت متوازی منزل خدا کے پیغمبر بتا رہے ہیں مناسب کی ایک بالکل دوسری دنیا آپ کے سامنے ہو مراتب کے لیے بھی صدیقین شہدہ صالحین یہ تصورات ہوں یا تو یہ تصورات لوگوں کے لیے ایڈیل بنیں گے یا یہ بنیں گے میں ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کیسے کروں یہ کر کے دکھا دیجئے مجھے کیسے کیا جاتا ہے اب ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ سارے بزرگ جو ہیں یہ مسلمان ہیں تو وہ شریعت کی بات بھی کریں گے وہ شریعت کی پابندی کی بات بھی کریں گے وہ آپ رضائل سے نجات دلانے کی طریقے بھی بتائیں گے ان میں سے کس چیز کی نفی ہے یعنی وہ ساری چیزیں اپنی جگہ جو ٹھیک ہیں وہ ٹھیک ہیں ان کے اوپر کوئی اعتراض بھی نہیں لیکن وہ بھی کتنی ٹھیک ہیں اس پر میں نے آگے اسی مضمون میں تفسرہ کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ وہ دنیا جس میں وہ داخل ہوتے ہیں یعنی اب آپ کو بننا کیا ہے یہ ہے نا آپ کو ایک مسلمان کی حیثیت سے بننا کیا ہے تو اس کے کچھ اہداف وہ ہیں آخری اہداف جو قرآن نے تیہ کیے ہیں اور کچھ اہداف وہ ہیں جو انہوں نے کہے کی ہیں تو وہ اہداف بھی بالکل مختلف ہیں تو آپ کا مقصد مختلف آپ کی غائط مختلف آپ کی استلاحات مختلف ان استلاحات سے بننے والی دنیا مختلف اس کے مناسب مختلف اس کے مراتب مختلف اس میں جو کچھ ہمیں دین کی حیثیت سے پانا ہے اس میں جن چیزوں کو غائط کی جگہ رکھا گیا ہے وہ بالکل مختلف تو میں ان سب چیزوں کو کیسے اکٹھا کروں تو اس لیے پھر میں یہ بتانے کے لیے مجبور ہوں کہ اللہ کا دین یہ اصل میں مجھے تنقی کرنی ہے اللہ کے دین کی کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہنا کوئی دلچسپی نہیں ہے میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا دین کیا ہے ہر آمیزش سے بالکل الگ کر کے اللہ کے دین کو واضح ہونا چاہیے تو اس میں اگر مجھے یہ بتانا ہوگا کہ نبوت کیا ہے تو بتاؤں گا اب اس کے مقابل میں ایک بالکل دوسرا تصور پڑا ہوا ہے وہ بھی سامنے رکھ دوں گا کہ آپ دیکھ لیجئے اچھا میں تو کوئی تفسرہ بھی نہیں کرتا میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی ان دونوں کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا یہ دو الگ الگ دنیا ہیں اب مثال کے طور پر دیکھئے کہ اگر مجھے کسی وقت یہ بتانا ہوگا کہ اسلام دنیا کی معیشت کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس کے مقابل میں معاشی تصورات کے بڑے بڑے حاملین موجود ہوں گے اگر فرض کیجئے کہ مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگ ان تصورات کے حاملین ہوں جیسے مارکسزم جیسے کمیونزم ایک زمانہ رہا نا مسلمانوں کے علماء میں کچھ لوگ تھے تو اب یہ مجبوری تھی کہ بتایا جائے کہ قرآن کیا کہتا ہے اور یہ کیا تصورات ہیں تو میری ساری بحث تصورات پر ہے شخصیات پر نہ میں نے کبھی کوئی تفسرہ کیا نہ کبھی کوئی تفسرہ کرنا پسند کرتا ہوں نہ مجھے اس سے کوئی دلچسپی ہے میں ان سب بزرگوں کی بڑی عزت کرتا ہوں بڑا احترام کرتا ہوں ان کی نیکنیتی کا قائل ہوں بعض سے بہت محبت کرتا ہوں لیکن یہ تو مجھے بتانا ہے نا ہر حال میں بتانا ہے اچھا کیا اس پہ میں نے کبھی کوئی تفریق کی مثلا جس شخص کی آغوش فکر میں میں نے شعور کی آنکھ کھولی وہ مولانا صحیح دول اللہ صاحب محدودی ہیں ان کی جو دین کی تابیر ہے پوری کی پوری جب یہ واضح ہو گیا کہ وہ تابیر بے بنیاد ہے تو وہ بھی میں نے بتایا ہے تو میری ضرورت کیا ہے میری ضرورت کسی پر تفسرہ کرنا نہیں ہے نہ مجھے کسی سے کوئی دشمنی ہے میری ضرورت یہ ہے کہ خدا کے دین کو جب واضح کیا جائے تو اس میں کوئی آمیزش باکی نہ رہے بس آخر میں آپ نے بات فرمائی کہ ہمارے ہاں بھی پھر کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کے انہی صوفیہ کے نظریات کی عمارت پر کچھ اگلے دعوے بھی کر دیئے زلی نبی ہونے کے بروزی نبی ہونے کے اس پہ بھی ایک تنقید یہ سامنے آتی ہے کہ صوفیہ کی روایت چلے آپ اس کو کہہ دیں کہ شریعت کے بعض چیزوں سے ہٹکے کھڑی ہوئی ہے لیکن یہ جو ہے مثلا قائدینی حضرات ہیں احمدی حضرات ہیں یہ جب ایک پورا نظام فکر پیش کرتے ہیں ان کا ریلیشن جب صوفیہ کے تصور سے جوڑا جاتا ہے تو مسلمانوں نے تو صوفیہ کو قبول کیا ہوا ہے تو یہ ایک لحاظ سے ان انٹینشنری ان کے ان غلط نظریات کی بھی ایک امت کی قبولیت یا توجیہ کی جاری ہوتی ہے اس سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ بھی صوفیہ ہیں یہ حسنان لوگوں اگر وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں مجھے تو یہ بتانا ہے کہ اس امت میں افکار و خیالات کس بنیاد پر قائم ہیں تو آپ ذرا ان لوگوں کی تحریریں دیکھئے جو نئی نبوت کے دائی ہیں وہ انہی بزرگوں کو پیش کر رہے ہوتے ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ سارے بزرگ یہی تصورات رکھتے ہیں تو مجھے یہ بتانا ہے کہ اس دعوے کا شجرہ نصب کیا ہے یہ کہاں سے پیدا ہوا ہے اس کے پسپنظر میں کیا چیزیں ابھی میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ایک جانب اس طرح کے تصورات نے خود رسول اللہ کے بارے میں وہ بیسیں پیدا کر دیں جو آپ کو کرنے اول میں کہیں نظر نہیں آتی مجھے بتا دیجئے آپ بھی دین کے طالب علم ہے کسی حدیث میں یہ مسائل ذہر بحث ہے رسول اللہ کا مختار قل ہونا یہ نور اور بشر کی بحثیں یہ علبِ غیب کی بحثیں کہیں دیکھیں آپ نے یعنی کوئی جزوی واقعہ ہے جس کو بنائے استضلال بنا لیا جاتا ہے کسی روایت میں یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی موقع پر کوئی بات فرمائی ہے تو اس کو بنائے استضلال بنا کے ایک پورا فلسفہ اس کے نتیجے میں بیان ہوتا ہے فلسفہ ہی بیان نہیں ہوتا بلکہ وہ پھر مناظروں کا موضوع بنتا ہے وہ فرقبندی کا موضوع بنتا ہے بنتا ہے نا یہ سب تو آپ یہ دیکھئے کہ یہ تصورات نہ قرآن میں ہیں نہ حدیث میں ہیں اسی طریقے سے جب اللہ کا پیغمبر مجھے یہ بتا کے جا رہا ہے کہ نبوت ختم ہو گئی ہے اور نبوت نہیں اس کی حقیقت ختم ہو گئی ہے مخاطبہ الہی کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے تو اب اگر آپ مخاطبہ الہی کا دروازہ کھولیں گے تو میں بتاؤں گا کہ اس تصور کی کوئی گنجائش اس دین میں نہیں ہے تو یہ بتانا ضروری ہے یوں نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ منصب نبوت کا دعویٰ کر دیا جائے تو گردن زدنی اور سارے کمالات کا دعویٰ کر دیا جائے تو کچھ نہیں ہوتا تو میں تو اس طرح کی تفریق نہیں اختیار کر سکتا میں تو ایک ہی اپنے ہاتھ میں میار رکھوں گا اور اسی کی بنیاد پر ہر چیز کو جانچوں گا میرے نزدیک جس طرح اس منصب پر فائز ہونے کے دعویٰ کی گنجائش نہیں ہے اسی طرح دین کے سری نصوص کی روشنی میں ان سب چیزوں کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے تو اگر گنجائش نہ ان کی ہے نہ ان کی ہے تو دونوں کے لیے الگ میار کیسے اپنائے جا سکتے ہیں اچھا اگر آپ یہ بیان کریں گے کہ دیکھئے ان کے بڑے حسنات ہیں شریعت پر عمل ہے اور بہت سی چیزیں ہیں تو میرے بھائی جن لوگوں نے نبوت کے دعویٰ کی ہیں ان کے ہم یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں وہ بھی اسلام میں اپنی خدمات گنوائیں گے قرآن کی لکھی ہوئی تفسیریں آپ کو دکھائیں گے اشاعت اسلام کے لیے اپنی کوششوں کا حوالہ دیں گے وہ بھی آپ کو یہ بتائیں گے کہ دیکھئے انہوں نے کتنے بڑے پیمانے کے اوپر لوگوں میں دینداری پیدا کرنے کی صحیح کی ہے وہ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ فرمائیے کہ شریعت کی کونسی چیز کی ہم خلاف وردی کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ ہم نواز نہیں پڑتے ہم روزہ نہیں رکھتے ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے انحراف کرتے ہیں کہیں گے نا آپ سے تو جواب میں کیا کہیں گے پھر آپ تو جو سہولت آپ ادھر دے رہے ہیں جو ریائت ادھر دے رہے ہیں پھر وہ ادھر بھی دے دے اور اگر نہیں دے نہیں تو پھر کسی جانب بھی نہ دے اور یہ بتائیں کہ یہ سب غلط ہے میں پھر عرض کر دوں کہ افراد پر میں کوئی حکم نہیں لگاتا میں اس کو جائز ہی نہیں سمجھتا میرے نزدیک یہ میرا اختیار ہی نہیں ہے لیکن نظریات کی تنقی میں کوئی ریائت نہیں کی جا سکتی اس لیے کہ نظریات کے مقابل میں کون ہے اسلام اگر آپ کمیوریزم پہ بات کریں گے جمہوریت پہ بات کریں گے لبرالیزم پہ بات کریں گے مجھے بتانا پڑے گا کہ میرا دین کیا کہتا ہے اور یہ نکتہ نظر کیا ہے لیکن کوئی شخص ان میں سے کسی چیز کا قائل ہے اس پر کوئی حکم لگانا اس کی تفسیق کرنا اس کی تظلیل کرنا اس کو کافر قرار دینا اس کو غیر مسلم قرار دینا یہ میں نے کبھی نہیں کیا یہ میرا طریقہ بھی نہیں میں سب کے بارے میں کہتا ہوں گے یہ فیصلے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کرے گا کفر و ایمان اور جنت جہنم کے فیصلے کرنے کا اختیار مجھے حاصل نہیں ہے لیکن یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں دین کو بالکل صاف کر کے آپ کے سامنے رکھوں تو اب دین کو صاف کر کے رکھنے کے لیے تو بتانا پڑے گا مجھے کہ یہ اسلام ہے اور یہ اسلام نہیں ہے یہ خدا کے پیغمبر کی تعلیم ہے اور یہ ان کی تعلیم نہیں ہے تو یہ تو میری ذمہ داری ہے یہ کام میں کروں غارہ حال میں عام صاحب آپ کی یہ جو تنقید ہے یہ بیانات ایک عام مسلمان سن کے جب علماء کے سامنے جاتا ہے ان کے سامنے یہ رکھتا ہے تو وہ ایک کریٹیریہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ صوفیہ حضرات نے دین کی بڑی خدمت کی ان کی ویسے اسلام آیا انہوں نے لوگوں کو مذہب پر عمل کرنے کے طریقے سکھا ہے ان کی جو باتیں آپ کو خلاف شریعت لگتی ہیں وہ نہ لیں یہ ان کی شتہیات ہیں تفردات ہیں باقی جو ان کی باتیں ٹھیک ہیں وہ آپ لے لیں تو یہ تصور پر قابل عمل نہیں میں نے کبھی کسی کو نہیں رکھا کوئی چیز نہ لے یعنی اچھی بات اگر کوئی ہے ایک بڑے صوفی تھے ایک مرتبہ میں مردان میں ڈاکٹر محمد فاروق خان صاحب کیاں ٹھہرا ہوئے تھا بڑے لوگوں میں سے ہے میں ان کا نام نہیں لیتا بہت مرید ہیں بڑی ان کی حیثیت ہے تو وہ آگے اور کھانے میں میرے ساتھ شریک ہو گیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے تمہاری تنقیدات پڑی ہیں تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہم کہتے ہوں جو اسلام میں نہ ہو تو میں نے کہا کوئی چیز نہیں یعنی کوئی چیز زائد کوئی چیز توضیقی کوئی تنقیقی لیکن بلکل نہیں وہی محمد الرسول اللہ کا اسلام ہے جو ہم پیش کرتے ہیں تو میں نے کہا اس کے لیے نیا نام رکھنے کی ضرورت کیوں پیش آگئی پھر آپ کہیے اسلام جو نام اللہ نے رکھا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں اعلان کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے باپ ابراہیم نے ہوا سممکم المسلمین تو پھر نیا نام رکھنے کی ضرورت میں پیش آگئی پھر اپنی اسی شناخت کو بیان کیجئے یعنی اگر دعوت بیان کرنی ہو تو کہیے اسلام اگر تعرف کرانا تو کہیے مسلمان اگر نیا کچھ نہیں تو اگر کچھ نیا نام تو بھی رکھیں گے تو اصل میں اس طرح کے تضادات میں لوگ جیتے ہیں آخری سوال غام صاحب اس زمین میں پھر امام سوالات کی طرف جاتے ہیں کچھ عید حاضر کے بڑے ازہان ہیں جو تصوف سے تعلق رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صوفیاء کے یہ جو کلامی مباعث ہیں ان سے اپنے آپ کو اعدہ کر لیں اور ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ان کے ذاتی فلسفے اور اخصت الخواز کی توحیت اور وحدت الوجود جو شخصیت کو نکارنے کا میکنزم تعلق باللہ کے طریقہ کار جو ریاضتیں جو انہوں نے پریکٹیسز بتائی ہیں وہ بس اپنا لیں اور اسی میں اصل میں ایک مسلمان کی حقیقی بقا ہے تو بھئی میں نے تو دیکھی کوئی چیز آپ پیش کریں گے نا اس چیز کو یا وہ چیز کوئی دنوی تدبیر ہوگی یا وہ چیز دین ہوگی اگر آپ دین کے طور پر پیش کریں گے تو میں ضرور تنقی کر کے بتاؤں گا آپ کو کہ قرآن و حدیث میں اس کی گنڈائش آئی ہے نہیں اور اگر وہ دین نہیں ہے دنوی تدبیریں ہیں تو میں تو آپ جانتے ہیں کہ پوری انسانیت کے علم کی قدر کرتا ہوں میرے ہاں تو مغرب بشرک کی کوئی تفریق نہیں ہوتی یہ جو مغربی قوموں نے علوم ایجاد کیے ہیں میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ ان سے فائدہ اٹھائیں یعنی سائنس پڑھیں سائنسی علوم میں اشتغال پیدا کریں آپ سوشل سائنسز کے بھی اچھے عالم بنیں یہ کہتا ہوں نا تو آپ میں یہ بتائیے کہ مجھے صوفیہ کے ساتھ کیا دشمنی ہے اگر انہوں نے کوئی ایسی چیز کہی ہے کہ جو ہمارے لیے مفید ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے تو ضرور کرنی چاہیے لیکن یہ جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اس کے بارے میں واضح کرنا چاہیے نا ہر مسلمان کو کہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں تو مجھے وہ چیز بتا دیں کہ یہ چیز تو بہت اچھی تھی بڑی عالی تھی میں نے اس پر تنقید کی مغربی قومیں تو اسلام کو مانتی نہیں ہیں بہت سی تو میں تو کہتا ہوں ان سے بھی استفادہ کریں تو میں آپ کو کیوں روکوں گا کسی سے استفادہ کرنے میں ہر ایک سے استفادہ کریں لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ جس چیز میں آپ استفادہ کر رہے ہیں یا فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ اگر دین کے طور پر پیش کی جائے گی تو اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا یعنی دین کا لفظ بولتے ہی آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کی اس بات کی بنیاد قرآن میں کیا ہے آپ کی اس بات کی بنیاد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں کیا ہے کیونکہ دین نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر و تصویب سے جو چیز دین قرار دی جائے دین نام ہے اس کا تو دین کا لفظ بولتے ہی میں اس کا تجزیہ کروں گا پوچھوں گا آپ کہتے ہیں یہ ایک دنیوی تدبیر ہے یہ ایک اچھی بات ہے یہ ایک آدمی مجھے آکے کہتا ہے کہ میں نے ایک گولی ایجاد کی ہے اس گولی کو کھا لینے کے بعد آدمی کی سرگرانی دور ہو جاتی ہے اور وہ بہت نشاط سے نماز پڑتا ہے مجھے کیا اعتراض ہے اس کے اوپر یعنی میرا ذہنی توازن خراب ہے کہ میں اعتراض کروں گا وہ ایک دنیوی چیز بتا رہا ہے یہ دنیوی چیزیں نفسی بھی ہو سکتی ہیں مادی بھی ہو سکتی ہیں مادی کیا ہیں دوائیں مشروبات پینے کی چیزیں اور نفسی کیا ہیں وہ مشکیں وہ ریاضتیں جن سے آپ طبیعت میں نشاط پیدا کرتے ہیں یعنی یوگا ہے اور بہت سی چیزیں ہیں ان پر کوئی اعتراض نہیں اعتراض اس وقت ہوگا جب یا آپ ان کو دین بنائیں گے یا ان میں کوئی ایسی چیز داخل کریں گے جو ان کو بدت بنا دیں تو وہ تو اعتراض میں کروں گا ہم سب لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اعتراض تو آپ کرتے ہیں لیکن وہ جو مصفت چیزیں ہیں تصوف کی یا صوفیہ کی ان کو بھی کبھی آپ نے نمائع کیا مطلب آپ سے اگر میں پوچھوں کہ ایک دو تین آپ بتائیے کہ تصوف کی یہ مصفت چیزیں جس کو آپ مسلمان اپنا سکتے ہیں ان کی دین یا اللہ سے قرب بہتر ہو سکتا اس پر تو کبھی تفصیل سے یا اس طرح تو بات نہیں ہوتی تنقیدی ہوتی یعنی ان کے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے اپنی چیزوں کو بیان کرنے کر رہے ہیں نا بیان ان کے موت کے دین بھی بیان کر رہے ہیں ان کی کتابیں بھی بیان کر رہے ہیں میں نے اپنی زندگی لگا رکھی ہے کہ میں نے اللہ کے دین کو پیش کرنا ہے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ باقی بھی جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں ان کا میں ذکر ضرور کر دیتا ہوں لیکن ایسا تو نہیں کہ ان کے افکار کی توضیح تنقید کے لیے میں نے عمر لگا رکھی تو ہر آدمی اپنے لیے کسی کام کا انتخاب کرتا ہے میں نے اس کا انتخاب کیا ہے اور ایک ترتیب سے میں یہ کام کر رہا ہوں یعنی دیکھئے زندگی کا ایک بڑا حصہ تھا جس وقت میں پورے دین کے کانٹنٹ کی تنقی کر رہا تھا اپنی آرام میں نے مرتب کی بہت سے تراشیدم پرستیدم شکستم مراحل سے گزرا اس کے بعد میزان کی صورت میں اس کو پیش کر دیا وہ تمام چیزیں جن کا تعلق جدید مسائل تھے تھا ان کو بھی اپنی کتاب مقامات میں بیان کر دیا اس کے بعد بڑا مسئلہ تھا کہ قرآن مجید کا جو تفسیری ایک مکتب پیدا ہوا ہے امام فرائی کے ذریعے سے اس کو عام آدمی تک پہنچانے کے لیے اقدام کیا جائے تو اس میں ترجمہ کرنا پیش نظر تھا اس میں ہواشی لکھنا تو تفسیر لکھ دی وہ ہو گئی اب میں حدیث پر کام کر رہا ہوں اس سے فارغ ہونے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے تو آثار پر کام کروں گا تو ایک ترتیب ہے نا آثار کیا ہیں صحابہ اکرام کی چیزیں اچھا پھر اس کے بعد آپ باقی لوگوں پر بھی آ سکتے ہیں تو آدمی اپنے لیے کاموں کا انتخاب کرتا ہے باقی یہ ہے کہ ان کے پاس بہت ذرائع ہیں ان کے بیشمار مدارس ہیں ان کے متوسلین ہیں ان کی خانکائیں ہیں ان کے دربار ان کی اسطلاع کے مطابق قائم ہیں ان کے ذریعے سے ان کے افکار کی اشارت ہو رہی ہے لوگوں تک پہنچ رہے ہیں اس میں میری خدمات کی کیوں ضرورت ہے آخری سوال جو کہ ایک دلچسپ موضوع ہے آپ کو جاننے والے آپ کے دوست احباب جو آپ کی شخصیت سے واقع ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ خود بھی شخصی اعتبار سے ایک صوفی ہی ہیں یعنی عقیدے اور یہ تصور اور کلامی مباعث سے ہٹھ کے تو جب وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو کیا مراد ہوتی ہے ان کی یہ تو ان سے پوچھنا نہیں ان سے معلوم کرنا چاہیے لیکن مجھے جو ایک صوفی کی شخصیت ہے یہ ویسے بہت پسند ہے اور میں اس کو ایڈیلائز کرتا رہا ہوں ہمیشہ وہ مجھے پسند ہے اس میں کوئی شخصیت نہیں شخصیت بڑی اور چیز ہوتی ہے شخصیات کا تعلق تو اصل میں نظریات سے نہیں ہوتا ایک شخصیت کے مختلف ٹریٹس جو اس کے جو خصائص اور اصاف ہیں وہ ہو سکتا آپ کو پسند ہو یعنی علماء کی شخصیت سیاستدانوں کی شخصیت کھلاڑیوں کی شخصیت اداکاروں کی شخصیت تو مجھے شخصیات کی اگر آپ فرست مرتب کریں تو صحابہ اکرام کے دور کے بعد جو شخصیتیں پسند ہیں وہ زیادہ تر صوفیہ کی ہیں یہ بات اس حد تک درست ہے تو وہ کون سا پہلوشت ہے شخصیت کا جو آپ کو نمائی لگتا ہے میرا خیال یہ ہے کہ اگر میں اس وقت اس کو بیان کروں گا آپ کے سوال کے جواب میں تو وہ کچھ خود ستائی کی صورت بن جائے گی کیونکہ سوال ایسے پسمنظر میں کیا گیا ہے اس سے ہٹ کے کسی وقت یہ سوال ہوگا تو ضرور رز کریں آگے بڑھتے ہیں ذلحجہ کی ابتدا ہو چکی ہے اور آپ نے اپنے کتاب میزان میں بھی لکھا ہے امی سلمہ کی ایک روایت آپ نے نقل کی رسول اللہ کی تلقین ہے وہ مسلمان جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں کہ جب تک قربانی نہ کر لیں ذلحجہ کی ابتدا سے نہ ناخن تراشے نہ بال کاٹیں قربانی کے بعدے کر لیں انقید اس پر یہ کی جاتی ہے کہ یہ غریب روایت ہے اور اس کی بنیاد پر ہم ایک مستقل بزاعت دین کا مشروع حکم کیسے مسلمانوں پر لازم کر سکتے ہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا میرا استدلال بہت واضح ہے وہ چند جملوں میں بیان کیا جا سکتا ہے یہ چیز کہ نظر کی عبادت کے لیے ناخن نہ کٹے جائیں بال نہ تراشے جائیں اور اس کے بعد آپ قربانی کریں قربانی کے ساتھ متصل کر کے قربانی کے بغیر یہ نظر کی عبادت کے طور پر مشروع ہے اور ہمارے ہاں عمرے اور حج میں ایک سنت ثابتہ کی حیثیت سے جاری ہے اس وقت بھی جاری ہے میں نے جب یہ کہا ہے کہ نظر کی قدیم روایت ہے تو یہ محض اس کی تاریخ کے باز پہلوں کا حوالہ دیا ہے ہمارے ہاں یعنی جس دین کو ہم جانتے ہیں جو دین محمد الرسول اللہ سے ہم کو ملا ہے اس میں عمرہ بھی ہے اور حج بھی ہے میں یہ وضاحت کر چکا ہوں کہ یہ عبادات کیا ہیں یہ نظر کی تمثیل ہیں یعنی جس طرح نماز پرستش ہے روزہ اطاعت ہے اسی طرح زکاة اور حج یہ نظر کی تمثیل ہے ہمارا مال کی نظر پیش کی جاتی ہے تو نظر کی تمثیل کی عبادات میں یہ عبادت بھی ہے اور یہ عبادت مشروع ہو گئی ہے یعنی ہمارے ہاں دین کا حصہ بن گئی ہے کس طرح بنی ہے عمرے میں دیکھ لیجئے حج میں دیکھ لیجئے یعنی احرام باندھنے کے بعد جو پابندیاں آپ قبول کرتے ہیں ان میں یہ بھی ہیں دوسری بعض چیزوں کے ساتھ یہ قربانی تک پہنچاتی ہیں اور قربانی کے بغیر بھی اسی طرح مشروع ہیں مثال کے طور پر عمرے میں آپ صرف ان چیزوں کا احتمام کرتے ہیں تو تب بھی نظر پوری ہو جاتی ہے اور اگر آپ بال مڑوانے سے پہلے قربانی بھی کر دیں تو وہ بھی عمرے کا حصہ ہے حج کے معاملے میں بالکل یہی صورتحال ہے تو قربانی کے ساتھ یا قربانی کے بغیر یہ ایک مشروع عبادت ہے یہ ہمارے ہاں موجود ہے یہ عمرے اور حج میں ایک سنت ثابتہ کی حصیت سے جاری ہے تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ میری اس رائے کی بنیاد کوئی روایت نہیں ہے وہ یہ سنت ثابتہ ہے جو چیز ایک سنت ثابتہ کی حصیت سے عبادت کے طور پر مشروع ہو جائے قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ اس کے حدود و شرائط پورے ہو سکتے ہوں تو آپ نفل کے طور پر جب چاہیں اس کو ادا کر سکتے ہیں یعنی آپ جب چاہے روزہ رکھ سکتے ہیں جب چاہے سجدہ کر سکتے ہیں جب چاہے رکوع کر سکتے ہیں جب چاہے اللہ کے سامنے قیام میں کھڑے ہو کر دعائیں کر سکتے ہیں یہ عبادتیں ہیں نا ساری کی ساری جتنی چیزیں بھی ہیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو جاری کیا ہے قربانی آپ نے جاری کر دی اسی طرح ایام تشریق کی تکبیریں آپ نے عام لوگوں کے لیے جاری کر دی اس کے بارے میں بھی استحباباً فرما دیا کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں میں اس کو ایک استحباب کی چیز سمجھتا ہوں لیکن میرے نزدیک اس کا جو ثبوت ہے وہ تو عمر اور حج میں ہو چکا یعنی جب فرض نماز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی اور فرض نماز ایک سنت ثابتہ کی حصیت سے جاری ہو گئی تو اب آپ مجھے کہیں گے کہ فجر سے پہلے دو رکعتیں پڑھ لو تو یہ غریب روایت بلکہ غریب ان جدن بھی ہو تب بھی کو فرق نہیں پڑتا اس لیے کہ وہ تو ایک تیشدہ چیز آگئی اب تو نفل کے طور پر اسے انجام دینا ہے تو نفل کے طور پر تمام عبادات انجام دی جا سکتی ہیں کیا شرط ہے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ دین میں عبادت کے طور پر ثابت ہو جائیں تو قربانی ثابت ہو گئی دین میں ایک عبادت کے طور پر اسی طرح تکبیرات تشریق ثابت ہو گئیں اسی طریقے سے یہ ناخن نہ کٹنا بال نہ ترشوانا اور جب نظر پوری ہو جائے تو اس پر جا کے بال کٹ لینا ناخن کٹ لینا یہ نظر کی قدیم روایت ہے نظر کی قدیم روایت آپ بائبل میں دیکھ سکتے ہیں دوسری چکوں پر دیکھ سکتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے یہ ہمارے ہاں کس جگہ ہے ایک مشروع عبادت کے طور پر حج اور عمرے میں موجود ہے اور حج اور عمرے میں یہ اب دین کا ایک ثابت شدہ حکم بن گئی وہ تو اب زیر بحث ہی نہیں رہا موجود ہے اصل سوال یہ ہے کہ کیا اس کو تطبون کیا جا سکتا ہے یعنی نفل کے طور پر آپ یہ عبادت کر سکتے ہیں جب آپ یہ کر سکتے ہیں ہر عبادت جس کے حدود و شرائط پورے ہو جائے کر سکتے ہیں تو اب آپ عمرہ نہیں کر سکتے گھر میں بیٹھ کے اس لیے کہ عمرے کے لیے ایک جگہ مقرر کر دی گئی ہے آپ تواف نہیں کر سکتے یعنی تواف نفل کے طور پر کرنا ہے تو حرمی میں بیٹھ کے کریں گے روز کر لیں لیکن وہ آپ یہاں نہیں کر سکتے کسی مسجد کا کرنا شروع کر دیں کہ وہ حرمی سے متعلق ہے تو اگر حدود شرائط ایسے ہیں کہ وہیں سے متعلق ہیں تو وہاں ہوگا اور جن چیزوں میں یہ چیز نہیں ہے وہ ہو جائیں گی آپ یہ دیکھئے کہ قربانی ہے آپ حج کے لیے آپ نے احرام باندھ لیا آپ نکل کھڑے ہوئے گھر سے آپ کہیں گھر گئے پہلی چیز تو یہ ہے کہ قربانی وہاں کے لیے بھیج دیں نہیں بھیج سکتے اس کا بھی راستہ نہیں تو پھر کیا وہیں کر دیں جیزے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ قربانی کر دی جہاں ہدائیویہ کے مقام پر اب ٹھہرے ہوئے تھے تو اسی طریقے سے جتنی بھی عبادات ہیں جب وہ ایک بار شریعت کا حصہ بن گئیں اس کے بعد ان کو تطویق کے طور پر انجام دینے کے لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اب ایک باقاعدہ سنت پھر قائم کی جائے یعنی میرے نزدیک یہ کوئی نئی بات ہے ہی نہیں ایسے ہی ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کے دوران میں سجدے کر دی تو یہ ہے یعنی بنائے استدلال یہ نہیں ہے کہ یہ روایت ہے بنائے استدلال یہ نہیں ہے کہ یہ ایک نظر کی قدیم روایت چلی آ رہی ہے بنائے استدلال یہ ہے کہ میرے ہاں محمد الرسول اللہ کے دین میں حضور کی تصویب سے عمرہ اور حج عبادت کا حصہ بن چکے ہیں عمرہ اور حج دونوں نظر کی تمثیل ہیں اور اس میں یہ عبادت موجود ہے تو عبادت تو آگئی نا دین میں ثابت ہو گئی اب ایک ثابت شدہ چیز کے بارے میں یہ بحث ہے کہ کب مثال کے طور پر دیکھئے کہ شوال کے روزیں ہیں اس پر بھی بحث کی جاتی روایت میں لیکن میں نے اس کو قبول کیا ہے اس لیے کہ روزہ ایک عبادت کے طور پر ایک سنت ثابتہ بن چکا ہم پر فرض ہو گیا اب نفل کے طور پر یہ ایک روایت میں بھی ذکر آ گیا تو میرا ذوق یہ ہے کہ عبادت کے بارے میں جب کوئی روایت سامنے آتی ہے رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم کوئی فیصلہ تو اگر اس کی بنیاد میرے نزدیک موجود ہے تو پھر نفل کے طور پر استحباب کے طور پر میں اس کو رد نہیں کرتا اس میں قبولیت ہی کا طریقہ ہوتا ہے یہ تو ہے بنائے استدلال کی وزار اب یہ بھی تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیجئے کہ اس سے دیکھئے ہوا کیا ہے یعنی رسول اللہ سلم نے گویا ایک نہائیتی خوبصورت نظم پیدا کر دیا ہے نظر کی عبادت کا منتحہ کمال کیا حج اس میں آپ اس پوری تمثیل کے مختلف اجزاء اختیار کرتے ہیں یعنی آپ نے لبیک لبیک کہہ کے احرام بان لیا دنیا سے ہاتھ اٹھا لیا آپ مزدلفہ جا کے مینہ میں جا کے پڑھاؤ ڈال دیا آپ گویا مجاہد کی حیثیت سے عرفات میں جا کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیئے واپسی میں مزدلفہ میں قیام کیا جیسے کہ فوج کرتی ہے آپ اللہ کی سپائی بن کے چلے گئے ہیں وہاں پہ آپ نے کنکر مارے شیطان کیونکہ شیطان کے خلاف جنگ کی تمثیل ہے آپ نے قربانی کی اور آپ نے اسی طرح وہ بال جو آپ نے نہیں کاٹے تھے سر مڑوایا بال کاٹے ناخن تراشے اور بس اس کے بعد آپ اتواف کرتے ہوئے آپ حج سے فارغ ہو گئے یہاں پر تمثیل پوری کی پوری ہے اسی تمثیل کے بعض اجزاء کو لے کے عام دنوں کے لیے عمرے کی عبادت مشروع کر دی گئی اب دیکھیں بہت سی چیزیں نکل گئیں اب عرفات میں نہیں جائیں گے اب مناہ میں نہیں ڈیرڑا لیں گے آپ کنکر نہیں ماریں گے تو عمرے کی عبادت سارے لوگ نہ حج کر سکتے ہیں نہ عمرہ کر سکتے ہیں دنیا بھر میں اس دین نے پھیلنا ہے تو عام لوگوں کے لیے حضور نے اس میں سے ہی چیزوں کو اٹھایا ہے اور مشروع کر دیا ہے تو اب ہم سب کے سب گویا اس نظر کی عبادت میں شریک ہوتے ہیں میں اپنے شہر میں اپنے گاؤں میں بیٹھ کر اسی طریقے سے گویا وہ آداب اختیار کرتا ہوں جو احرام باننے کے بعد اختیار کیا ہے یعنی ان میں سے نظر کے آداب احرام باننے کے بعد کچھ آداب وہ ہیں جو نظر کے آداب نہیں ہیں مثلا بیویوں سے تعلق قائم نہیں کرنا یہ حج سے متعلق ہے عمرے سے متعلق ہے وہ بیان کر دیا قرآن مجید میں یعنی اس کا تعلق نظر سے نہیں ہے تو نظر کی جو چیزیں تھیں وہ آپ نے اٹھا لی ہیں اور اٹھا کر ان کو اس طرح جاری کر دی ہے اس میں قربانی تو بہت احتمام سے جاری کی گئی ہے ایام تشریق کی تکبیروں کی تلقین کی گئی ہے اور اس کے بارے میں آپ نے لوگوں کو بتا دیا کہ یہ ظاہر ہے کہ اس کا حصہ ہے یہ اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے عمرے میں ہم قربانی کے ساتھ کرتے ہیں پہلے یہ سب کام کرتے ہیں پھر قربانی کر کے سر منواتے ہیں یہ بال کاٹتے ہیں اور اگر قربانی نہیں کر رہے ہیں جس طرح کہ آج کل آم لوگ نہیں کرتے تو بس یہ چیزیں کر لیتے ہیں اور تواف کرتے ہیں کیونکہ وہاں مابد کے اندر گئے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں جن کو اٹھا لیا ہے اٹھانے کے بعد اب گویا ترتیب کیا بنی حج کے لیے استطاعت ہے تو نظر کی تمثیل کے طور پر آخری درجہ میں وہ عبادت کریں نہیں اس کے لیے استطاعت عام دنوں میں جا سکتے ہیں حج کے لیے تو خاص دن ہے زیادہ سرمایہ چاہیے عمرہ کر لیجے آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو قربانی کے ساتھ ان عداب کا احتمام کر لیجے قربانی کی بھی گنجائش نہیں ہے آپ کے پاس تو بس ان کا احتمام کر لیجے تو گویا ہر سطح پر ہر شخص شامل ہو گیا نظر کی اس عبادت میں میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں باقی اگر کسی کو اس سے اختلاف ہے تو اہل علم کو اس سے پہلے بھی رہا ہے وہ اپنے اختلاف کے لحاظ سے یہ تیع کر سکتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے میرے نزدیک صورت یہ ہے آگے بڑھتے ہیں سوالات کے بارے میں سب یہ ایک دعا بتائی جاتی ہے آزان کے بعد لوگ پڑھتے ہیں مختلف روایتوں میں آئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود تک پہنچا دیں جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے تو یہ مقام محمود کیا ہے جس تک پہنچانے کی ہم دعا کریں یہ اصل میں مقاماً یہاں پر جو قرآن مجید میں ہے نا یباساک مقاماً محمودا یہ مفہول مطلق ہے یعنی عام طور پر اس کو لوگوں نے مفہول بہی لے لیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اس دن اٹھنا یعنی جب قیامت میں اٹھیں گے تو گیا ہر طرف سے آپ کے لئے تعریف ہوگی کیا کہنے کیا بات ہے اٹھنا یعنی جو باسا میں فیل ہے اسی کے ہممانہ فیل سے مصدر آ گیا ہے وہ آپ اگر میری تفسیر میں دیکھیں آپ استاذ امام کی تفسیر میں دیکھیں تو ہم نے اس کو اس طرح لیا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بہت بڑی بشارت ہے یعنی جب آپ قیامت میں اٹھیں گے تو اٹھنا کیسا محمود ہوگا کیسا قابل تعریف ہوگا کیسا قابل سنا ہوگا یہ اللہ تعالی نے بشارت دی ہے اس کی ہم دعا کرتے ہیں آپ کے لئے اس کی ہے کہ آپ ہی کے ذریعے سے دین ملا ہے آپ ہی نے وہ مشکتیں اٹھا کر اس دین کی پوری حفاظت کی ہے اور آپ ہی ہیں کہ جن کے تفیل ہم آج پورے احتمام کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں اور پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی ہلایت ہمارے پاس موجود ہے تو کیوں نہ آپ کے لئے دعا کریں یہ جو درود ہم پڑھتے ہیں یہ بھی آپ کے لئے دعا ہے رحمت کی دعا ہے یہ سب آپ کا حق ہے ہمارے اوپر اس لئے ہر مسلمان اپنی نمازوں میں عام زندگی میں یہ ہم آپ کا نام لیتے ہیں ہر دفعہ یہ کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا ہے نا آپ کے لئے ایک روایت ہے بخاری کی اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب بات نقل ہوئی ہے کہ اللہ جس شخص کے لئے بہتری کا ارادہ فرماتا ہے اسے مصیبت میں ابتلا کر دیتا ہے تو سوال یہ ہے کہ اس طرح کی روایات میں کیا کوئی قانون بیان ہو رہا ہے ان کو کس پسندر میں سمجھنا چاہیے نہیں تیکھئے دنیا کے اندر تکلیفیں اور مصیبتیں آتی ہیں یہ بڑا امتحان ہے تو مختلف موقعوں پر حضور نے گویا یہ بتایا ہے کہ ان کو اپنے لئے مصیبت مت سمجھو اس سے تمہارے گناہ جڑیں گے تم صبر کرو گے اللہ اس کا صلح دے گا کتنی روایتیں ہیں جن میں آپ نے بیان کیا مثلا ایک آدمی نے کہا کہ میری آنکھ پھوٹ گئی ہے یا میں دیکھ نہیں سکتا تو فرمایا کہ کیا چاہتے ہوں یعنی صبر کر کے اللہ کے پاس جاؤ اور وہاں اس کے عوض میں جنت کی اعلیٰ نعمتیں لے لو یا یہاں آنکھ لے لو تو دنیا میں مصیبت تکلیف جب آتی ہے تو آدمی بہت آجز ہو جاتا ہے بہت درماندہ ہو جاتا ہے تو اس میں حضور نے مختلف موقعوں پر لوگوں کو یہ کہا ہے کہ اس کو اللہ کی نعمت سمجھنا چاہیے اس پہلو سے کہ اس سے کچھ گناہ جڑیں گے توبہ کی توفیق ملے دی اللہ کی طرف رجوع ہوگا عام حالات میں تو جب ہمیں نعمتیں ملتی ہیں تو اللہ کمی یاد آتا ہے شامل صاحب یہ سوال موجودہ دور میں بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں آج کل فری لانسر ریسرچر کا ایک پیشہ ہے جو شروع ہو گیا ہے اس میں لوگ کرتے کیا ہیں کہ لوگ مختلف یونیسٹیوں میں پڑھنے والے طلبہ کے جو تھیسز ہیں ان میں مدد کرتے ہیں یعنی ان میں ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں ایک طریقے سے تھیسز لکھ بھی دیتے ہیں تو اس طرح کی کوئی سروس اگر کوئی طالبیزم کسی دوسرے کے لیے دیتا ہے اور اس کا موافضہ وصول کرتا ہے تو دینی لحاظ سے کوئی کبھات تو نہیں ہے کیا یونیسٹیاں اس کو ایک جائز عمل سمجھتی ہیں ان کو تو پتا بھی نہیں ہوتا پھر سوال کرنا نہیں چاہیے یہ ہر وہ چیز جس میں دھوکہ ہے فریب ہے اور خاص طور پر وہ اگر علم میں ہو تعلیم میں ہو تعلیم ایک بڑا مقدس پیشہ ہے آپ نے دنیا کو جا کے کچھ بتانا ہے کچھ کہنا ہے اس کی بنیاد پر آپ کو ملازمت ملنی ہے اس کی بنیاد پر آپ کے مراتب طے ہونے ہیں تو اس کی بنیاد اگر آپ نے دھوکے اور فریب پر رکھی ہے تو اس میں مجھ سے پوچھنے ہی کیا ضرور ہے لیکن یہ تو اس تعلیم علم کا معاہدہ ہے اس یونیسٹی سے کہ وہ اپنے نام سے جو شائع کر رہے ہیں ایک تیسرے آدمی سے یہ بھی رابطہ کر کے کہا جا رہا ہے بھی آپ مجھے یہ معلومات لکھ کے دے تھے تو وہ تو بس معلومات لکھ کے اس کو دے رہا ہے یا آگے جس مقصد کے لئے استعمال کر رہا ہے اس پر کس بات کا وابان پر ہے نہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ اگر اس کو یہ معلوم ہے کہ میں چوری میں جھوٹ میں دھوکے میں تعاون کر رہا ہوں تو یہ ایسے ہی ہے نا کہ ایک آدمی مجھ سے یہ کہے کہ مجھے آج رات ایک مکان میں ڈاکہ ڈالنا ہے تو ذرا اس موقع کے اوپر آپ ٹارچ پکڑے کے گھڑے ہو جائیے گا اچھا اگلا سوال اگلا سوال ہے ہم سب یہ حروف تحجی کے عادات کا استعمال کر کے لوگ اسما کا عادات نکالتے ہیں اور پھر نام رکھتے ہیں کہ بھئی یہ کیا بنتا ہے اوپر ٹھنڈا گرم اور کافی ساری چیزیں ہیں تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جو چیز بھی آپ کہیں گے اس کی بنیاد ہونی چاہیے نا کوئی علم پر بنیاد رکھنی چاہیے یعنی جو اصل چیز ہمیں سکھائی گئی ہے اور جو دین میں بڑی اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے تمام اقدامات بھر بنائے علم ہونے چاہیے علم سائنس کا ہو سکتا ہے علم جن ذرائع سے ہم چیزوں کے بارے میں رائے قائم کر سکتے ہیں ان کا ہو سکتا ہے تو یہ عادات کے خواس ان کے اندر یہ چیزیں ہیں اس کی بنیاد کیا ہے میں نے تو جتنا بھی ان کو دیکھا ہے زیادہ تر توہمات پر مبنی آخری سوال لیتے ہیں اس موقع پہ کوئی آپ پیغام دینا چاہیں نوجوانوں کو جن کے والدین حیات ہیں کیسے اپنے تعلق کا اپنی محبت کا اظہار کریں یہ پیغام تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں دے دیا ہے اور اس سے زیادہ دل نواز طریقہ نہیں ہو سکتا بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ یہ ماں اور یہ باپ ہی ہیں جنہوں نے اپنی آگوش میں تمہیں پالا ہے اور جب تم راتوں کو جاگتے ہیں ان کی تکلیف دور کرتے ہیں ان کی ادائیں دیکھتے ہیں وہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے سونے جاگنے تک کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں لیکن آپ کے چہرے پر مسکرات ہوتی ہے ماتے پر شکن نہیں آتی تو اس لیے ماں باپ کا بہت بڑا درجہ ہے تو اس درجے کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے اور قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا حق والدینی کا ہے اس حق کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے اس میں ماں کے حقوق تو عام طور پر بہت بیان کیا جاتے ہیں اور کچھ شک نہیں ہے کہ ماں مشقت بھی زیادہ اٹھاتی ہے لیکن باپ بھی کچھ کم نہیں کرتا تو ہمارے ہاں باپ کے حقوق کو بھی ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے یہ حقیقت ہے کہ باپ جو سایہ فرام کرتا ہے وہ جب باپ چلا جاتا ہے تو تب ہی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز تھی اور خدا کی کتنی بڑی رحمت تھی چھے نام صاحب وقت ہمارے پر ختم ہوگی آخری ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو اپنے والد صاحب کے کوئی بات ادا جو یاد آتی ہو میرے والد صاحب کا تو میرے اوپر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ وہ ایک صوفی تھے تصبف سے غیر معمولی محبت رکھتے تھے اپنے شیخ کے اشراک میں سے تھے میرے تصورات خیالات میں ان کے ہوتے ہوئے بڑی تبیلی آگئی یعنی پہلے مرحلے میں تو میں نے جو سیکھا ان سے سیکھا جو کتابیں ان کے پاس تھی وہی پڑی تصوف کی شائری تصوف کا عدب اس سے میں بہت متاثر تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ میں اسی راہ پر چلوں گا لیکن میں بہت دور چلا گیا لیکن ان کی محبت میں کوئی کمی نہیں آئی ان کی شفقت میں کوئی کمی نہیں آئی انہوں نے کبھی میرے اوپر کسی چیز کو ٹھونسنے کی کوشش نہیں کی بلکہ ان کی شفقتیں اور محبتیں ہی تھیں کہ جن کے زیر سایہ میں ایک لمبے عرصے تک ویا انہی کے تحت رہ کر وہ بہت سی چیزیں حاصل کرتا رہا جن کے نتائج ان کے تصورات سے بہت مختلف تھے بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا ہماری نشست کا یہاں پر خاتمہ ہوتا ہے انشاءاللہ اگل نشست ملقات ہوگی بہت شکریہ